بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیا گوگل موبائل سروس اور انٹرنیٹ ختم ہونے والا ہے اور روس کے پاس کون سے ایسے خطرناک ہتھیار جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جس میں جس سے دنیا میں تباہی آنے والی ہے یوکرائن کے اوپر ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر حملہ جس نے تباہی مچا دی ہے اور جنگ میں شدت آ چکی ہے دوسری طرف یوکرائنی فورسز جو ہیں وہ پچاس کلومیٹر روس کے اندر آگیاں پھر روس نے جوابی حملہ کر کے بہت تباہی مچا دی ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا امریکہ تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے اور یہ ایلن مسک یہ کیا کرنے والا ہے لیکن سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ یہ گوگل انڈروائیڈ فون اور انٹرنیٹ اس کا مستقبل کیا ہے کہ یہ واقعی ختم ہونے والا ہے اسامہ صاحب یہ کیا سننے میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد دیکھیں یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی پچھلے دنوں کچھ میں کہہ رہا تھا جب ہم تجال اور اس سارے سسٹمز پر بات کر رہے تھے تو یہ اس وقت بھی گوشت گزار کیا تھا آپ لوگوں کے کہ اتنا ریلائے نہ کریں آئی ٹی پہ اور اس پہ کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکلی ایک مافیا پہلے آپ کو ایک خاص قسم کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کریئٹ کر کے آپ کو اس ایڈوکیشن سسٹم میں لے کے جاتا ہے اور پھر کچھ حرصے بعد اسی ایڈوکیشن سسٹم سے اگلا کوئی کہانی لا کے اور پچھلی ساری ڈگریز اور آپ کی وہ قابلیتیں ختم اور اب آپ کے پاس اگر آئی ٹی یا آئی ٹی سے مباستہ کچھ ہے تو آپ کما سکتے ہیں ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اب آ جائیں کہ جو یہ جو انٹرنیٹ سسٹم اور یہ برکیات اور لہروں کی باتیں تو آپ کو مجھے اب یاد کروانا پڑے گا کہ جب لاہور میں ہم ہوتے تھے تو ایک دفعہ آپ نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے اگلے سال اپریل اور اکتوبر کے درمیان میں سورج کی دو ڈگری بڑھنے کا بتایا تھا اور یہ آج کی نہیں یہ تقریباً میرے خلال جنوری کی ویڈیو ہوگی اگر بیورز جا کے آپ کے چینل پر چیک کریں تو تو یہ تو جلوری کے ٹائم پہ یہ پہلی پرڈکٹڈ تھا کہ ناسا کی پروپر ریپورٹ آئیے کہ دو ڈگری بڑھے گا جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ ادھر سے برکیات اور لہریں ختم ادھر سے جو آپ کے زمینی راستے ختم جو جنگوں کی نظر ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کو اپنی جو کنٹری کے ریسورسز وہی کام آئیں گے اور لوگ پھر یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا اور میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں اس پہ معاملات چلے جائیں گے ڈالر اپنی وقت کھو دے گا تو اب یوں سمجھیں کہ یہ جو وقت آ رہا ہے یہ دیفنیٹیو سٹائٹ پہ آ رہا ہے لیکن جو اس کو سب دیکھ رہے ہیں دور سے وہ ابھی سے بیج کا ٹھیکہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آگے ڈالر کے بدلے نہیں بیج دے کے آپ سے کام کرا رہا ہے ان کو پتا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ بیج کٹھا کرنا ہے اپنی فوڈ پہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سسٹم کو سلف سفیشنٹ بنانا ہے کسان میں یہ ہماری بدقسمت یہ ہے بارحال یوکے کا دیکھیں یوکے کی آپ نے جو یوکرائن اور رشیہ کی بات کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یوکرائن اب وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پیٹن کسی بات پہ نہیں آ رہا تو ہم جب اس پہ اٹیک کریں گے تو وہ کسی بات پہ آئے گا اس کو جواز بنا کے یا وہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ دو سائدوں سے رشیہ کے اندر دوسے ہیں اور جبکہ رشیہ کا دیفنیٹی یہ کلیم تھا کہ یہ جو کرونا کی جو لیبارٹریز تھی جہاں کرونا بنا ہے وہ یوکرائن میں تھی اور امریکہ نے وہاں سے پریٹ کیا بائیو کیمیکل ویپن کہہ کے اس کو یا جو بھی کہہ لیں اور وہ اس لئے آسٹرانی کار رہا تھا اور اس نے پہلے بھی ان کی اس طریقے کی لیبارٹریز اڑائی ہیں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے امریکہ نے یہ نہیں کوئی یوز کیا اور یہ یوگرینین ہی تھے جو بڑے قدرت کا بھی تو مقافات عمل ہے نا یہ یو اینوں میں سب سے بڑا کٹا ان کا تھا یو این کی فوج میں یہ عراق میں یہی اترے تھے جب صدام کو کیا گیا یہ ہر جگہ یہ بڑے بھاگ بھاگ کے گئے ہوئے ہیں تو اب قدرت نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خود گھر کو آگ لگی ہے تو پتہ لگا ہے تو اب بسیکلی اس کو اگر پور سیناریو کو کنکلوٹ کرنے کی طرف آئیں تو آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دن ہم نے کہا کہ یہ سویر ہو جائے گی یوکرائن ریشیان وارڈ آج آپ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ جی وہ اب اس کے اندر گھسرا ہے جو ابھی تک کبھی نہیں گھسا تھا یوکرائن دیفنسیو اس میں تھا افنسیو موڈ میں نہیں گیا تھا ایکچلی آپ نے خبر دیا ہے کہ ابھی جو ہم نے پیچھلے ہفتہ دیر پہلے آپ کو جو پرڈکٹ کیا تھا ٹھیک وہ ہوئی ہے ایک تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک اور کوئی ہمیں بھی کوئی بندہ بندہ رکھنا پڑے کہ جو ہمیں بیٹھ کے صرف یہ یاد کرائے کہ بھی یہ پرڈکشن ٹھیک ہوگی یا آپ مجھے لگتا ہے کہ دو چار بزرگوں کی ٹیوٹی لگا دیں جو ہمارے ریگولر بیورز ہیں یا وہی در آ کے آپ کو بتایا کریں کہ جی یہ ٹھیک ہوگی اور سامان صاحب کی اس پر بات کریں بارہ لینی ہاؤ یوکرائن رشیان جو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا سمجھیں آپ نے اس کی تائید کر دیا کہ اگر اٹیک انہوں نے ان کے اٹامک اس پر بھی کر دی ہے ساتھ ہی یوکرائن رشیہ کے اندر تو یہ ہی کہا تھا کہ اب عام نہیں ہوگا کچھ معاملہ بڑھے گا وہ ہو گیا اب آپ انتظار کریں کہ اسرائیل کا بھی ایک بہت بڑا اٹیک اس پر ہوگا اس کی اس کا جیسے کہتے ہیں نا انتظار کریں جو ہم نے کہا تھا اور پھر وہ اسماعیل حانیہ صاحب شہید ہوئے اب لوگوں کو بھی لگتا کہ ہوگا لیکن ہم تو اس وقت بتایا تھا جب وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے اب آجائیں کہ جو یوکے کی صورتحال ہے دیکھیں یوکے کی صورتحال انتہائی سویر ہوتی جائے امریکہ میں امریکہ کے ساتھ اور ایلن مسک وغیرہ جو ہیں اس کو بھی ضرورت میں دیکھیں چلیں اب یوکے والے پھر کہیں گے بھی ہمارا نام لے کے آپ آگے گزر گئے ہیں تو یوکے والوں کو تو چاہیے کہ بچے لے کے نومبر تک نکل آئیں میر بانی کریں پندرہ نومبر تک یوکے چھوڑ دیں اپنے جن کے اگریسیو بچے ہیں ایسی نہ فتنے کی بھینچارج ہیں کوئی یہ کوئی اس کفر اسلام کی جنگ نہیں ہونے لگی نہ آپ لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس جنگ کو گلے میں لیں اپنے ایسی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی اس کے اجرت کے ایک بسم اللہ تو زندگی میں ہم سے پڑی نہیں گئی اسلام ہمیں کیا خات سمجھ آنا ہے مطلب ہم نے جان کیا دینی ہے ہم سے صرف ایک پہلا حکم یہ تھا کہ علیف تھی ہم سے وہ علیف پوری نہیں ہوئی اسلام کی تو پاکی ہم نے پھر اتنے ٹازن کیوں بننا ہے بچے لیں جس کے لگتا ہے ان کے بچے ہیں وہ لے کے پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیس جہاں کے بھی ہیں آپ لوگ چلے جائیں پلس جو آپ کی فوڈ ہے وہ بیسے کہا تھا چھ ماہ گیہرہ ماہ کا سائیکل بنا لیا کریں تقسیم کر لیں منیو کو اس کو ڈیوائیڈ کر کے ٹن فوڈ آپ لوگ تو بھئی بڑے لوگ ہیں ٹن فوڈ ٹن فوڈ رکھ لیں گے اصل تو میرے پاکستانیوں کو ہوش آنی ہے بھی تھوڑی سی لیٹ یہ ان کی آنکھ کھلے گی تقریباً میرا خیال ہے ان کی اکتوبر میں امید ہے پاکستانیوں کی بھی آنکھ کھل چکی ہوگی بانہ لینی ہو یوکے والوں کی کھل گئی ہے نا یہ بھی ہستے ہی تھے نا آپ دیکھو فوڈ سٹاک کر کے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ جوپز پر جانے کا بھی خطرہ ہے گلی میں نکلنا بھی مسئلہ ہے ان سیکیورٹی بڑھ گئی ہے وہیں انہی گھروں میں انہی جبوں پہ جو دنیا کی سب سے جی سیویلائزد اور وہ مانی جاتی تھی اب آج رہے ہیں کہ یہی حال امریکہ کون ہے امریکہ میں تو ضرب دے لینا ملٹیپلائے کر لیں یوکے میں جو ہوا وہ ایک کریلر ہے پہلی مسئل ہے ابھی کہانی شروع ہے امریکہ میں اس سے زیادہ ہوگی تباہیاں بھی آنی ہیں ابھی بلکہ یہ جو سولر وہ جو سورج کے وہ تیسرا وہ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کا وہ پارٹیکل جی اڑ کے اور وہ سارا جو بھی اس سے نکل کے اس کا بھی میجر افیکٹی یہی ہوگا اور طوفان پرابلمز اب آپ اپنے دیکھیں ہم نے کہا تھا ویڈیوز میں کہ نورڈرن ایریا سے نکل آئے اس دفعہ نہ جائیں اس دفعہ ان کو بھی کہا کے فوڈ شوٹ اپنی جمع کریں مون سون جلدی آئے گا زیادہ سویر آئے گا سمجھ نہیں آئے گی تیاری کا موقع نہیں دے گا سیاہ نہ جائیں اپنے سنتے ہی نہیں ہیں چلو برحال اب یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا نمبر بھی ہے don't worry i'm just ویسے ہی آئے گا دل خوش ہو جائے گا آپ لوگوں کا پاکستانیوں کی تو ایک ہی اپروچ ہے ہمارا حال بہتر ہو یا نہ ہو کسی دوسرے کا بہتر حال ہمیں نہیں پسانے تو ہمیں مزہ آ جاتا ہے کہ چلو بھئی یہ بھی برباد ہوا ہم تو برباد تھے بسیکلی ہماری جو یہ اپروچ ہو چاہنا یہ کمار ہے کہ بھئی ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہم ٹھیک ہو یا نہ ہو دوسرا برباد ہو جائے well done تو اس کی خوش خبری یہ ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے ایسی بربادی اترے گی اب آ جائیں کہ وہ جو قدرت کی بربادی کا سسٹم ہے اس کی peak time اگلے سال اپریل میں آنا ہے اس سال جتنے بھی لوگ ابھی تک بیٹھے ان ساری چیزوں کو سمجھ یا گونی کا دیکھ پا رہے نومبر اس کا تھا اچھے چلے آپ مجھے ہی بتائیں اس سال میں نے کہا رہی تو جن کو سمجھ نہیں آ رہی اس سال کے انڈ تک امریکہ یورپ ان سب کو سمجھ آ جائے گی اس سال کے انڈ تک اگلا سال بھرپور جنگ ہو گئے تو یہ دیکھ لیں اب مو بن گئے نا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو ابھی اسرائیل اٹیک تو انہیں نے جیسی وہ بڑا اٹیک ہونا ہے ارد والی کہانی بھی آپ کو سمجھ جائے گی سیم ٹائم پہ وہ جملے پتہ نہیں کس کو یاد ہیں جب میں جنوری میں کہہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کے کان کچھ اور سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے آپ لوگ کچھ اور کسی مینٹل سٹیٹ میں ہوتے ہیں اچھا اب ہم جب اس وقت بتاتے ہیں آپ جہاں سننا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ یاد ہی نہیں رکھتے اور آگے گزر جاتے ہیں اس کو بھی اسٹرالوجی کو بھی سمجھنے کے لیے میں ایک دن نا ایک لیکچر دوں گا بیسیک اسٹرالوجی کا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو شرک بیدت وہ تماموں سے نکل جائے گی فیصلہ کرنے کے لیے اس کی میکنیزم کو سمجھنا ضروری ہے ایک تو میکنیزم سمجھ آ جائے گا دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آئندہ ان کو سننا بھی آ جائے گا کہ کیسے اس کو لینا ہے اس کی فورکاسٹ کو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ حکومت رہی تو کدھر سے اٹیک ہوگا ہم پہ ویسٹ سے اور اگر عمران خان آیا تو اٹیک ہوگا ایس سے اب آپ کو اس وقت جتنے بھی خبریں آپ خیر آپ کا میڈیا تو چلاتے ہی نہیں ہیں لیکن برحل آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم انڈر اٹیک ہیں ویسٹ سائیڈ سے اور وہ بہت سوئر اٹیک ہو رہے ہیں بلکہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جوان ادھر ہیں ان کے لیے ایک علیدہ سے فل آف جیسے کہتے ہیں نا انسپریشنل ایک ویڈیو کی ضرورت ہے جو ان کے مائنڈز کو کلیر کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مشکل کام وہی ہو جاتا ہے کہ آگے بھی نارہ تقبیر اور ادھر سے بھی نارہ تقبیر اور یہی مسلمانوں کی بدقسمتی ہے جو آج تک ہوتا آ رہے ہیں اور اس میں کلیرٹی اور چیزوں کی جو انا ڈریکشن بیسیکلی تماغوں کی بہت ضروری ہے اور یہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے آپ ان دونوں کو یہ آپ بھیج دیں گے جنت میں ظاہری بات ہے آپ کو کلیر کرنا ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے تاکہ یہ کلیرٹی کے ساتھ ہمارا جوان لڑے اور پوری جو اگلی ویڈیو میں اس پر ڈسکیشن کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے جس میں آپ کے پاکستان اور سیاست اور ان کی جو بدلتی صورتحال ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہے اس پر بات کرتے ہیں ابھی اس میں کوئی رہ گیا ہے میری یاد دار سے اس ہو گیا میں بتاتا ہوں ایلن مسک جو ہے ایلن مسک جو ہے اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں کہ وہ اس دنیا کو اس دنیا کو بہتر بنانے کی بجائے اس کی تباہی میں حصہ ڈال رہا ہے اگر وہ کسی گھنڈے پہ آئے کار کہا رہے ہیں سکوٹ نینڈ کے جو سامکہ وزیراعظم تھے انہوں نے بھی اس کے پر بڑے جو ہے نو تنقید کے نشتر چنائے ہیں کہ یہ دنیا میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ای سے لیں ای سے لیں تو ٹالس ہے ای کے ساؤنڈ سے لیں تو اس کا پچھنا پچھت تو ٹالس میں ہوگا اور ٹالس اور سکوٹ پین کا ایک ہم نے خیر اسٹرالپ کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو ٹالس ہیں یا سکوٹ پینز ہیں یا ان کے نام اس سے شروع ہو رہے ہیں ای اے او یو وی ڈبلیو یا اسی کے ساتھ ہی جو سکوٹ پینز اس میں آتے ہیں ٹی او این اے این ڈبل ای این یو این او یہ سارے الفہبیٹکل نیمز آتے ہیں جو انڈر سکوٹ پینز یا ٹالس آتے ہیں ان سب پہ اس وقت جادو ہے اگلے سال اپرن تک ان کے میدے خراب ہیں ان کی میمریاں خراب ہیں ان کے جسموں میں جان نہیں ہے تو ای سے ایلن مسک بھی جو ہے نا اسی خطے میں آتا ہے اور ابھی دیکھئے کہ کچھ دروں میں نظر آئے گا خیر یہ لوگ اپنی ڈائیٹ بڑی اچھی منٹین کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی ویکنس تو نہیں ہو سکے گی لیکن یہ اس کی حرکتیں بتائیں گی کہ یہ جو ہے نا اس کا دھماغ چل گیا ابھی سی اور دوسری بات ایک نا بلکل میں اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس میں ہم ہی ہم ہوں گے اور ہم ہی ہماری بات ہی سننی ہوگی سب کو بے شک امریکہ ہو بے شک یوکے ہو بے شک ادھر ہو بے شک ادھر ہو وقت وہ قریب ہے جب ہم ہی ہم ہوں گے اور لوگ مجبور ہوں گے ہمیں سننے پہ وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں آگے بنتے وہ اس طریقے سے بنتے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دنیا ٹھیک کہاں سے ہونی ہے اس کا انڈ کیا ہے بردائی نا اب یوکے والے بیٹھے سن رہے ہوں گے کیا کریں جی ہم کدھر جائیں اچھا جی کسی ملک چلے جائیں تو ہماری معاش ہماری یہ ساری چیزیں کون کیا کرے گا تو ایکچلی ہونا یہ ہے کہ یہ جو بھی صورتحال ہے آگے ٹائم یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے نا کہ ایلن مسک کچھ کرے گا بہتر بنائے گا سلام بنائے گا نہیں بہتر ایک ہی ہستی نے بنانا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے علی والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا نے کہاں سے ٹھیک ہونا ہے کیسے ٹھیک ہونا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا ہوں جہاں وہ تک دروازے پہ نہیں جاؤں گے کندیں چھتیں پھلانگ لو کھڑکیاں پھلانگ لو جانا دروازے پہ پڑھے گا دروازے پہ پہنچ جاؤں کہانی سیدھی وہیں سے ہی دنیا کی ورنہ آپ بتائیں زحمت العالمین جو بھیجنے کے بعد بمار سلنا آگا ہم نے بھیجا اس کے بعد آپ لوگ کسی اور سلوشن کو ڈسکس ہی کیسے کرتے ہیں آخر مسئلہ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سب کو یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا اپنی مچھلی پتھر چاٹ رہی ہے آپ لوگوں کو اب کم از کم اپنی بات اپنا پیغام پہنچانا اپنا جو میسیج گنوے کرنا وہ آسان ہو جائے گا لوگ سننے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ جو ساری چاٹ رہی ہے مہتی بات ہی ٹھیک ہو گیا ہم دن کو ٹھیک ہو گیا سامان سامن سامن تینکیو بہنی مچ بہت شکریہ نظر ان یہاں اجازت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کرا زور پہ اللہ حافظ بہت شکریہ